گوڈ مارننگ اسلام علیکم آج میرا فرسٹ vlog ہے اور آج میں مارننگ سے سٹارٹ کریں تو ابھی آپ کو ڈیٹ دکھ رہی ہے سنڈی 11 آگسٹ اور فجر کا ٹائم ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنی نماز عطا کرتے ہیں دن اس کے پاس ہم آگے vlog کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر سب نماز عطا کرنے کی پاس اصل میں ہوتا کیا ہے یہ قرآن میں بڑھتی ہوں کبھی لیپ ٹاپ سے کبھی موبیل سے یہ تو کبھی وہ ڈائریک قرآن سے تو سو تسبیح کے لیے یہاں پر یہاں تو میں یہ زیادہ پر مجھے یہ پسند ہے اور ویسے یہ سب سے زیادہ ایزی ہوتا ہے کاؤنٹر بٹ اس کے لیے ایزا ہے کہ جب کہیں پہ اگر ٹھیک ہے کہ اگر ہم بہت بھاگ دوڑ کی جگہ میں تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بٹ مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے عادت ہے یہ اس طرح سے نا تسبیح پہ ہاتھ پھرنے کی تو اس سے زیادہ فیل آتی ہے مطلب تو اس وجہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد یا تو میں لیپ ٹاپ سے قرآن پڑھ لیتی ہوں یا پھر جو میں جس مویل سے بھی میں ریکارڈ کر رہی ہوں اس والے سے تو اس سے ہی میں اپنا کچھ اپس ہیں میں نے جو ڈاؤن لوڈ کی ہے اس سے پڑھ لیتی ہوں یا پھر تو اب تھوڑا سا پڑھنے کے بعد آل ڈو ریسٹ فور فیو آورز اس کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں اب بھی اتنے دیز پارش ہو رہی تھی بہت دیز اور اب سڈنی دھوپ نکل گئی لیکن موسم بہت اچھا ہے تو اس صبح اوٹے دیکھا تو موسم کے کچھ مجاز ایسے تھے چائے بنا رہے ہیں سب سے پہلے ڈالیں گے الائچی سو اس 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 کھاند یعنی جیگری پاور اس 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 ایسے اس 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 ایسے 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 ساری کام خود ہی کرتی ہوں پھر چاہے وہ گھر کا ہو یا باہر کا ہو اپنا سارا کام میں خود ہی کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو میں خود سے ہی ہی ہانڈل کروں جیتا ہوں کیونکہ ایسی چیز کرنے سے مجھ خوشی بھی ملتی ہے اور کسی پر ڈیپرنٹ بھی نہیں رہنا پڑتا تو چاہے پھر وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو گھر کے کام س ریلیٹڈ ہو پھر وہ کسی بھی چیز ریلیٹڈ ہو اور بس یہ میرے شوق ہے ہم چھوڑے چھوڑے چیزوں سے بہت کچھ سیکھ ہے اپنی لائف میں تو مجھے ماشاءاللہ سے کافی کچھ آتا ہے اسی طرح سے مجھے بہت جلائی کا بھی آتا ہے تو آپ کو اس فلوگ میں سب کچھ ملے گا دیکھنے کو برسات کا موسم ہے اور تھوڑے کروں گی نماز فورم گندر اس کے باد آپ سے ملتی ہوں تو لنچ میں چھکن رائس اور مزور کی دال سو مینوائل میں اپنا یہ لانچ پہ فنیش کروں گی اور ساتھ ساتھ میں کچھ واش پہ کروں گی کیونکہ سنڈے کا دن ہے اور سنڈے میں بہت سارے کام ہتے کیونکہ آج کی دن میرا جیم نہیں ہوتا ہے بہت سٹل مجھ یوٹیوب لی ویڈو شوٹ کرنے ہوتے ہیں ہر سار ورک ہوتا ہے تو چلتے پھرتے میں تھوڑے تھوڑے پروڈکٹیو لیکچرز اسی طرح سے لیکھ لیتی ہوں جیسے کھاتے ہوئے کچھن میں کافی مینڈ بوسٹ ہو جاتا لیکچرز سن کر اور کافی نالجج بھی مل جاتی ہے سو ایر آئی گو سو ایر ایر سو ایر کیونکہ آج میں پوسٹ کر دیا ہے بات آئی تھوڑھ کہ میں ویگ میں ایک ولوگ لے کراؤں گی تو پورے ویگ میں ریکارڈ کروں گی اور اس کے ویگنڈ میں اس کو فبلیش کروں گی آپ کو میری ویگ اچھے لگیں گے اور میں تاہی بہری پڑکٹیو یہ رہا پھدینہ یہ رہا لیمن کا بارش ہو رہی ہے پانی دینے کی تو یہ بھی نیبو کا ہے یہ تلسی ہے اور تھوڑی سی تلسی در بھی لگی ہوئی ہے اور میں نے سوچا ہے میں اس میں کیا مل کیا ایسا لگا جو ایکچھل میں یہاں بندر آتے ہیں جس وجہ سے اگر میں کچھ بھی کھانے کی کوئی چیز لگا تو وہ کھا جائیں گے اور سب کچھ ڈسٹروائے کر دیں گے تو میں سوچ ایسا لگاتی ہوں جو اچھا لگے وہ اس کو ڈسٹروائے بھی نہ کریں آپ مجھے سجسٹ کیجئے کی میں اس پورٹ میں کیا لگ ہوں اور ایسی میرے پاس بہت سارے میں جو یہ کنٹینر ان کو کٹ کے میں بنائے ہی اگر آپ کو بھی پلانٹنگ پسند ہے تو مجھے کامل میں بتائیے گا بہت اچھا موسم ہے اس فاغ آگیا ہے سماغ اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بندر رونے کیا ہوا ہے اور یہ جو مالٹے ہیں یہ کامنگ نیویمبر تک کافی بڑے ہو جائیں گے سائز میں اور ڈاک آئنج ہو جائیں گے بہت میٹھے بھی تو یہ مالٹے کا پیڑ ہے تو کھانے کے واضح سوچتے تھوڑا واک کر لوں آئنج ہی یہ بھی مالٹے کا پیڑ ہے کافی اچھا ویدر ہے اس وقت اور یہ ہاں پہ اس وقت بہت ہی گرمی نہیں ہے نہ ہی یومیڈٹی ہے بہت کوزی ویدر ہے موسیقی